اب ذکر مبارک ثانی کیس فیصلے کا مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے کے خلاف حکومت کی نظر ثانی درخواستیں منظور کرنی چھے فروری اور چوبیس چولائی کے فیصلوں سے متنازہ تین پیرگریفز کو حضف کر دیا گیا متنازہ پیرگریفز کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکے گا پرائیل کورٹ کو مقدمے کا فیصلہ قانون کا مطابق کرنے کا بھی حکم دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کبھی کوئی غلطی ہو توانا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے سپریم کورٹ نے مبارک ثانی زمانت کیس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست میں وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی عدالت نے چھے فروری اور چوبیس جلائی کے پیسلوں سے متعرضہ پیرگراف حضف کر دیئے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینش نے سماعت کی دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا پارلیمنٹ کی ہر بات سر آنکھوں پر ہے انہیں قاضی بننے کا شوق نہیں علماء سے اس لیے رہنمائی مانگی کیونکہ دینی معاملات میں غلطی ہو سکتی ہے مفتی تخیہ عثمانی نے فیصلے سے پیرگراف نمبر سات اور بیالیس حضف کرنے کی استضاہ کی دیگر علماء نے استضاہ کی حمایت کی مولانا فضل الرحمان نے تجویز دی کہ پرانا فیصلہ کالدم قرار دے کر نیا فیصلہ جاری کریں مبارک سانی کا ٹرائل متعلقہ عدالت میں چلتے رہنا چاہیے غلطی کی اصلاح کر کے آج آپ تاریخ ہی رقم کر رہے ہیں لطیف کوسس مقالمے میں چیف جسٹس نے کہا پارلیمنٹ تو عدالتی فیصلہ بھی کالدم قرار دے سکتی ہے پارلیمنٹ اپنا کام کریں عدالت کو اپنا کام کرنے دیں عدالت نے کہا کہ علماء کے دلائل سننے کے بعد فیصلے کے پیرہ ساتھ بیالیس اور انانچاس سی کو حضب کیا جاتا ہے مفتی شیر محمد، مفتی حنیب قریشی، مفتی طیب قریشی مولانا عطاو رحمان، صاحب زادہ بلخیر زبیر علامہ جواد نقوی، جماعت اسلامی کے فرید پراچہ مفتی منیب رحمان اور پروفیسر ساجد میر نے بھی دلائل دیئے